جی دوستو فائنلی ہم آزاد کشمیر کے آتے میں داخل ہو چکے ہیں پاس کو ہم نے اکراس کر لیا ہے اور اب اترائیوں کا ایک ناختہ مانوارا سلسپلہ شروع ہو چکا ہے لیکن اب نسبتا ہم ریلیکس ہیں تھوڑے پرے تک باٹتا ہم بھی ہاپ رہے تھے زشان صاحب کی بھی طبیعت خراب تھی اور اب سارے فریش ہیں اور ہم کہاں ہیں کی دے رہی سوارے سم کچھ نہیں بتا سکتے لیکن جس پہاڑی کو ہم ابھی سمیٹ کر کہایا تھے یہ شنٹر پی کی صرف کہا جاتا ہے تو اسے پوری طرح سے بادروں نے بھی ڈھاپ لیا اپنے سار میں لے لیا ہے ہمارا پلان تھا کہ ہم کل نکلیں لیکن ہم نے بیدر فارکاوسٹ دیکھی آج بیدر ٹھیک تھا اور کل سے بیدر دوبارہ خراب تھا اور یہ ہمارا اچھا فیصلہ تھا آج ہم نے کروس کر لیا وانہ اگر ہم کل آ جاتے تو یہ ممکن نہیں تھا چڑھائیاں ختم ہو چکی تھی اور اب اترائیوں کا ایک نا ختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو چکا تھا ہم اترتے ہی جا رہے تھے اور ہمارے پاؤں تھکن سے چور راستے میں ایک شہید کی قبر بھی ملی جہاں ہم نے تھوڑی دیر رکھ کر فاتحہ فانی کی اور شہید کے درجات کی بلندی کے لیے خصوصی دعا کی جس چوٹی کو ہم کروس کر کے آئے تھے وہ چوٹی اب پوری طرح سے بادلوں کی اوٹ میں چلی گئی تھی راستہ انتہائی خوبصورت دل فریب اور بادل بلکل ہمارے قریب ہی ہیں لیکن چونکہ ہم اترتے جا رہے ہیں تو تھکن کا احساس پڑتا ہی جا رہا ہے کشمیر کا علاقہ اسطور کے مقابلے میں زیادہ سر سبز ہے ہاں یہاں موسم کا بروسہ نہیں بادل بہت تیزی سے زفر کرتے ہیں اور کسی بھی لمحے یہاں بارش بسکتی ہے اور ہماری کوشش بھی یہی ہے کہ ہم بارش سے بتے رہیں اور جلد اور جلد یہ فاصلہ ترے کریں ہمیں بتایا گیا تھا کہ پاسک راست کرنے کے بعد راستہ قدر آسان ہے اور صرف دو گھنٹے کی مسافت کے بعد کشمیر کے جو لاس پائنٹ ہے بیس کے وہاں پہنچ جائیں گے لیکن ہم چلتے ہی جا رہے تھے اور بیس کیم کا کہیں دور تک بھی ناموریشان نظر رہی آرہا ہے زادہ ممارن تک بھی ناموریشان نظر رہے تھا مہین ٹھا چلتے ہیں بیس کے سچے جائیں اور جامر اور شتین رہائے ہیں کیا آپ کے ایک گاؤں ہے شو داس وہاں تک بھنچائید ہی وہاں سے بھر آپ نے حیف کرنی ہے موسیقا 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 جو جو آگے بڑھتے جا رہے تھے تھکن کا احساس بڑھتا جا رہا تھا اور بھوگ بھی زوروں کے لگ رہی تھے ہمارے پاس پرات نہیں تھی چنانچہ ہم بس بڑھتے ہی جا رہے تھے اور بڑھ صاحب کا بھوگ سے برا حال بھی ہو چکا ہے موسیقی 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 کے بعد کوئی کیمپ ایریا ہے جہاں پر ہم تھوڑی در کے لیے بیٹھیں گے یقیناً اور اس کے بعد پھر ہم دوبارہ سے اپنے ٹریک کا آگاز اس لیے کریں گے کہ ہمیں نیٹورک میں آنا ضروری ہے دوستو بلا آخر رات ہو گئی اور رات کے سیاہ باغل جو ہے وہ اپنا آثر دکھاتے جا رہے ہیں ہم ابھی ہیتی لگتا ہے منزل سے بہت پیشے جو معلومات ہمیں راستے میں مینی اور جو دوستو سے ہم نکولیک تھیں وہ ساری معاملات تقریباً ریلیونٹ نہیں تھی کسی نے کہا کہ اب تین گھنٹیں پہنچ جائیں گے کسی نے کہا کہ اب چھار گھنٹیں لیکن اب ہم تقریباً کوئی لگ بگ بارہ یا اٹھارہ گھنٹوں سے چل رہے ہیں منزل نگرات اب دیکھیں رات ہو گئی اور ہمارے دوست بھی بکھر گئے کافی اب تک کچھ ادھر ہے کچھ ادھر ہے کوشش کر رہے ہم ترہ سب اکھٹے ہو جائے اچھا جی چل رہے ہم لوگ ابھی وقت ہو چکا ہے جی ساتھ بچ کر تیس منٹ اور یہ ہمارے دوست آگے چل رہے اور اب تقریباً باقیدہ رات ہو گئی ہے ہمدیرہ جو ہے چھا چکا ہے ابھی تک ہمیں پتہ رہی ہے کہ ہم نے جانا کدھر ہے اور کہاں ہمارا سٹے ہوگا وہ کی دوست اور جو یہاں کے گجر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ بس چند قدم پر حاصلے پر آپ کو کیم مل جائے گا لیکن وہ چند قدم کا جو سفر ہوتا ہے وہ دیکھیں آپ زشان کی حالت اس کے آگیا اسی وشور اور پیچھے دو لوگاں ایک کیم سائٹس ہم گذر رہے ہیں اور یہاں پر ایک گجر کیم تھا ان کے مطابق اب منزل بہت آسان ہے اگر میں ویڈیو کنٹیلو کروں گا تو مفائل جالے گے اندرانہ پہ تو دوستو آپ رات کی سیاہی پوری طرح سے حاوی ہو چکی ہے اپنے 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 ٹورج نکال لی ہیں اور ہم نے اپنا سفر جاری رکھا ہوا ہے وہاں آگے جہاں سے لاسٹ کیمپ ہے وہاں سے ایک پکروال نے ہماری معاونت کی اگر وہ ہماری معاونت نہ کرتے تو شاید ہم نکل چکے ہوتے لیکن بدستور یہ سفر جاری ہے ابھی بھی ہم کسی مقام پر نہیں پہنچے جہاں سے ہم جہاں آپ نے آپ کو ریلیکس محسوس کریں یا صرف محسوس کریں بھی منزل بہت دور ہے وہ یقین نہیں کا ساتھ سے ہماری حالت کیا ہے باڑا گھنٹے کے بعد بھی ہم ابھی تک کسی ٹھکانے پر نہیں پہنچیں اور ابھی بھی ہم موجود ہیں دس دار فٹ کی برندی پر ایک انتہائی ان کی اترائی ہے جس سے ہم اترتے ہی جا رہے ہیں اترتے ہی جا رہے ہیں ہتم نہیں ہو رہی ہاں البتہ پانی کے جو شور ہے وہ بہت زیادہ تیز ہو گیا اس سے لگتا ہے کہ ہم کافیت تک دریا کے قریب آگے ہیں تو ایسو ٹائم کیا ہوا جی؟ ہم دیس ساتھ آڑ واجے ہیں آڑ واجے ہیں اور یہ ہیں وہ ٹریکر سکردو سے بڑے تمتراغ کے کسی سنسان مقام پر کسی آج نبی کی مدد کے منتظر ہیں اور کوئی نیسائی نظر آئی ہے جی آگے آگے ایک لائٹ نظر آ رہے ہیں سامنے کوئی نکی نظر آ رہے ہیں ارے کیا ہے پدا نہیں کوئی ہوتل ہے کوئی خلاس ہے ہم ایک ہزار دنیا پر پیچھے ڈرے ہیں وہ آسمن سے گی رہے ہیں تکریباً ابھی اترہ ہی اور ہے ہم سمجھ نہیں آ رہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں پدا ہی نہیں چل چل ہے ہم دلوستا راستے پہ ہے، یا نہیں ہے یہ بھی نہیں پتا یہی صورت آل ہے جی بلکس آئی کہہ دیکھان صاحب نے لیچے کوئی دو لائٹیں نظر آ رہی ہیں اور ہاپ پھلی ہوتل کی ہی لائٹ ہیں چلیں ایک امید ہمیں لکھا ہمیں لکھا آگے کہ وہاں تک ہم کب پہنچیں گے؟ یہ ایک الٹ بحث ہے سکنڈ سے برا حوال ہے رجیان صاحب ہم اس طرح کہا کہ ایک ہزار میٹر فوراں نیچے آئے تو ہماری پنڈلیاں ہیں تو کسی اور کی ہے یا ہماری ہی بڑا نہیں جائے آخر اٹھارہ گھنٹے کی آساب شکن ٹریکنگ کے بعد ہم پہنچ چکے ہیں ہاری بار پر بیس کیم پہنچ چکے ہیں ہاری بیس کی totally ہمیں جو ہمیں ہمیں پہنچ چکے ہیں کار پہنچ چکے ہیں ہم کھاری خاص نام بتا ہے ہری بیس کیم ہر دیس کے معام پونچ چکے ہیں اور یہ لوگوں کے چہرے آپ دیکھ سکتے ہی وہی لوگ ہیں یہ سکر دوسری ہوا روگردی ہے کیونکہ میں گھر سے نکالی کے لئے لوگ ہیں اور ہمیں بھی گھرے بیٹھنے کیا آتی ہے ہاں ہاں بس دوستو اسلام علیکم ایک نئی صبح کل ہم چلے تھے اور انتہائی عدیشوار گزار راستوں سے ہوتے ہوئے ہم اس وقت موجود ہیں ہری پروت بیس خیم پہ یہ ہری پروت ہے بہت ہی خوبصورت مانٹن ہے بادروں نے اسے گیر رکھا ہے اور اب ہم یہاں سے ناشتہ کر کے نکل جائیں گے کیل کی جانب کل رات بھی ہم نے نکلنا تھا لیکن رات کو ہمیں گاڑی مجسر نہیں آئی جس کی وجہ سے ہم یہی پر بیٹھے رہے اور آج انشاءاللہ ہم نکلیں گے کیل کی طرح بہت خوبصورت علاقہ ہے یہاں رات ہم نے ٹین میں گزاری اور یہ پیچھے ٹیم آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور مزہ آیا جی اور ہم سفر کے تھکان بہت زیادہ تھی اور رات کو ہم گھڑے بیچ کر سو گئے تو بھائی پوری تھکان اتر گئی اور مزہ آیا جیسی اور مزہ آیا جیسی اور مزہ آیا جیسی اور مزہ آیا جیسی موسیقی 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 موسیقی